پاکستان و بنگلہ دیش کے دمیان ایشیا کپ 2023 کا سپر فور محلے کا میٹ اس وقت قضافی سٹیڈیم لاہور میں جاری ہے اور بنگلہ دیش کی ٹی نفس سے کچھ دیر پہلے پانچ وکٹو پر ایک سو چیاسر نس ملالیت ٹاوس بنگلہ دیش نے جیتا اور ہمیں پتہ اگر پاکستان نے ٹیم اناؤنس کی تھی اور فہیم اشرف کھیرے محمد نواز کی جگہ دیفنیٹلی پاکستان کے پیسرز نے ایک مرتبہ پھر اپنی شاندار بولن دکھائی لیکن اگین پاکستان کے جو ایک سپیشلی سپننل پر کیہ رہے ہیں شاداب خان وہ وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے جبکہ محمد اگر ہم بات کرتے ہیں فہیم اشرف نے وکٹ ضرور حاصل کی لیکن اگین شاہین شاہید شاہیدی حارس راوف اور اسی طرح نسیم شاہ نے پاکستان کو ارلی بریک تھو فرام کیے اگر ہم سیلیکشن کی کل بات کر رہے تھے تو فہیم اشرف شاہید لگ رہا تھا کہ ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے لیکن اچانک سے ان کی الیون میں شمولیت ہوگی تو کیا کوئی کنفیوجن ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے روز کی طرح ہماری سمجود ہیں تنویر احمد اور ان سے ضرور بات کریں گے اس میچ کے حوالے سے اور ان کے ایکسن جانیں گے لیکن جناب 173 رنز ہیں بنگلہ دیش کے پانچ وٹوں کے نقصان پر تنویر سے بات کریں تنویر بنگلہ دیش کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ اور اگین پاکستان کے پیسرز کی بڑی اچھی پرفارمنس لیکن میڈر آور میں پھر بکٹ نہیں نکلی اور بنگلہ دیش میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ ڈومینس پرفارمنس ہے لیکن ڈیکاوری ان کی ہو گئی ہے 173 رنگ سے پانچ آؤٹ کیا رہا ہے آپ کی دیکھیں ہم یہ پچھلے میچ میں بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ ایک فاز بولر نہیں کھلایا اور جو ہے سپینر زیادہ کھلا دی ہے لیکن وہ کنڈیشن جو تھی وہ سلنکا کی کنڈیشن تھی لیکن یہاں پہ یہاں پہ فائی مشرف کو کھلایا مجھے سمجھ نہیں ہے یہ فائی مشرف کو کھلانے کا مقصد کیا تھا اگر فائی مشرف کو کھلایا تو اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ورلڈ کپ میں لے کے جائے جو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دو سال سے اس کی پرفارمنس کوئی نہیں تھی اور وہ جس طریقے سے آیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کیا اس کی پرفارمنس ہی اور اس کو ٹیم میں شلک کر لیے گا اس کی ریزن ہی یہی تھی کہ اس کو ورلڈ کپ میں لے کے جانا ہے اور اگر آپ اس کو نئی میچ کھلا رہے تھے ایشیا کپ میں تو وہ بھی پریشر ہوگا کہ بھائی اس کو جب ورلڈ کپ میں لے کے جانا ہے تو آپ اس کو میچ کیوں نہیں کھلا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے فائی مشرف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کھلایا گیا ہے کوئی اس پچ کے ساب سے کوئی جگہ نہیں بنتی تھی یہاں پہ اگر آپ نے نواز کو نہیں کھلانا تھا تو آپ کو یہاں پہ اسامہ میر کی جگہ ضرور بنتی تھی اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی تلوار جو ہے وہ یا سہو شکیل کے اوپر لٹکنے والی ہے یا کوئی ایک آدھ سپینر ہے یا کوئی بیٹس مین جو بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائی مشرف ضرور ورلڈ کپ میں جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تنویر تو ان کی پرفارمنسات اور میں ستائیس رنگ ایک وکیٹ اور بالنگ سپیل ان کا اتنا برا نہیں ہے نواز کی پرابلم یہ ہے کہ وکیٹ لیس رہے اور شاید آج کل کے جو ٹی ٹونٹی کا ونڈے کا سٹائل اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے بھی ڈیفیجن لیا کہ جشفن نہیں ہے چاہل نہیں ہے انہوں نے بھی اکشا پٹیل جڈے جا شاردل تھاکر کو کھلایا تو کہیں نہ کہیں بیٹنگ کو ہی لگتا ہے سٹرنسن کیا جا رہا ہے نمبر آٹھ پہ ہمیں کوئی میچ فنیشر جیسا کوئی پلیئر مل رہا ہے اور یہ بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا گرانڈ بریڈ بننے کہ ہم ان کی پی ایسل کی پرفارنس پر بڑے خوش ہیں وارد پاکستان نے جناب اس پر ایک اور امپورٹنٹ وکٹ حاصل کی ہے چھٹی وکٹ گری ایک سو چھوٹا رنس پر ترمیر کیا ذکتا ہے نباس پہ کانفرنس نہیں رہا ٹیم منیجمنٹ کا وکٹ آپ کو لگ رہا ہے ابھی تک جو آپ نے دیکھا کہ کیا سپینرس کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اور اگر شاداب بھی وکٹ لیس رہے شاداب کو تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں وہ ای تنک ونڈے کرکٹ کے وہ اتنے اچھے بولر ہے نہیں کیونکہ جیسی وہ بولنگ کرتے ہیں ہو گیا کسی میچ میں تین چار آؤٹ ہو گئے ہو گئے نہیں تو نہیں اس کے بعد بیٹنگ کے چکر میں ادھر ادھر پہلے آپ بولنگ تو صحیح طریقے سے کر لو اس کے بعد آپ بیٹنگ کی طرف دھیان دو دونوں کے چکر میں پڑے جب انہوں نے ٹی ٹونٹی میں بیٹنگ میں بھی رنز کرنا شروع کیے جس طرح ہم نے پی ایسل میں دیکھا پی ایسل سے ایک کچھ عرصہ انہوں نے پی ایسل میں پرفارم کرنا شروع کیے تو وہ یہ سمجھے کہ جی اب میں ونڈے کا بھی بڑا زبردست بیٹس مین بن گیا ہو اس میں اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے اس کے ساتھ ساتھ نواز کو بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ نواز کو کھلاتے آپ ضرور اسامہ کو کھلاتے ہم کئی نہ کئی ضرور پھستے ہیں ہم اگر ہمارے فاز بولرز اوپر سے کئی آؤٹ نہیں کرتے پھر اس کے بعد ہمیں پرابلم شروع ہوئی تھی کہ ہمارے پاس سپنر جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس لیول کے سپنر نہیں ہے لیکن میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ آج اسامہ میر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ پچاس وی کرکٹ میں فلائٹ کے ساتھ جو بولر بول کرنے والا ہوتا ہے سپیشلی لیکس پنر جس کے بعد ساری ورائیٹی ہوتی ہے آپ ان کو کھلائیں تو صحیح آپ نے اسامہ کو آج کا میچ نہیں کھلایا اس کنڈیشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ میر جو میری سوچ کے مطابق مجھے تو نہیں لگتا پھر آپ اس کو جو ہے وہ انڈیا میں لے کے جائیں گے تو بات یہ ہے اگر ہم دوسری ٹیموں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے سپنر اچھے ہیں تو وہ یوٹلائز کرتے ہیں اگر ونڈے کا جو سپنر ہے وہ ونڈے میں کھلاتے ہیں ٹوی ٹونڈی کا سپنر ہے وہ ٹوی ٹونڈی میں کھلاتے ہیں لیکن وہ ان کو پورا پورا چانسز دیتے ہیں ہم لوگ پورے چانسز دیتے ہیں نہیں تف بھی ہو سیتا ہے تو ایک سو چھتر پہ چھے آؤٹ پینچ چونتے شاری چار ایورز میں کیا اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے میچ پاکستان کی مکمل دسترس میں ہے یا بنگلہ دیش ابھی بھی ایک ایسا ٹوٹل کر سکتا ہے جو پاکستان کے لئے چیلنجنگ ہو میرے ساب سے وکٹ اتنا ایزی ہے کہ پاکستان کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اگر بنگلہ دیش کی ٹیم دو سو ستر اسی نوے رن بھی کرتی ہے تو میرے ساب سے پاکستان کو یہ چار سے پانچ وکٹس پر کر لینا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس سے زیادہ وکٹس گر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ میچ پر ہار جائے گا بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری فاس بولنگ اتنی اچھی ہے جس کی وجہ سے ہم اس پچ کے اوپر بھی بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ شروع کے تین چار آؤٹ ہو جاتے تھے تو ہمارے جو کپتان ہیں وہ اپنے مین بولرز نہیں لے کے آتے تھے تو وہ مین بولرز لے کے آگے تھے اس میچ میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے شک و شباد تھے کہ جی وہ نئی کپتانی اچھی کر رہا وہ بھی بلکل اور بات یہ ہے کہ وکٹ اتنا اچھا ہے یہ تو شاکیب الاسم ذرا تھوڑا سا جلد بازی کر گئے جلد بازی ہر وہ بیٹس مین کر جاتا ہے جب آپ ایک ٹاپ کے بولرز کو سروائف کر جاتے سمجھتے ہیں کہ جو ہلکے بول کے بولرز ہیں ان کو تو میں آرام سے شارٹس مار لوں گا جو فائی مشرف کو انہوں نے پورا چانس لیا مار نیچے رہتے خیر وہ چلے گئے اگر وہ شاکیب آؤٹ نہیں ہوتے تو مشرفیق الرحیم اور شاکیب جس طرح بیٹنگ کر رہے تھے ان کا ایک مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں اگر بڑے اننگ کھیل جاتے ہیں تو پھر بنگلہ دیش کافی بڑا ٹوٹل کر سکتا ہے لیکن فیلال جو شمیم اور جو مشرفی کھیل رہے ہیں یہ بھی اگر تھوڑا آگے تک چلے گئے چالیس پہ انتالیس آور تک یہ چلے جاتے ہیں اس پہ بھی ٹوٹل جو ہے بہت اچھا ہو سکتا بلکل لگی رہا ہے مشریق الرحیم اس دکیب ایک 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 سپیڑنس پلیئر ہیں ایک سرٹن بنائے میں بیاسی گیندوں پر انہیں کو کہتے ہیں نا ٹوگیدر ہیل ٹوگیدر کیا شاکیب کے ساتھ اچھی پارٹنسٹی بھی لیکن رننگ آٹ اوف پارٹنس مجھے لگ رہا ہے وہ ہو رہے ہیں اور افیف حسین کے بعد شاید اتنی کوئی اچھخاص بیٹنگ بنگلہ دیش کی بچی نہیں ہے تو یہ پارٹنسٹی مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہوگی پرام میں بریکش رامل کرتے ہیں بریکش سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے ورلکہ سکوٹ کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی لیکن آج کی جو فہیم اشرف کی انکلوجن ہے یہ کی طور پر جانے پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کنفیوجن تو ہے اسی لئے ٹیم اناؤنس بھی نہیں کی گئی حالیٰ کہ ٹیم سبمیٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کل بہت بڑا ڈراما ہوا بنگلہ دیش بات کریں اگر افغانستان سے لنکا کے میچ میں اور راشد خان کریس میں موجود تھے نون سٹریکنگ اینڈ پر تھے آخری تینوں کے اندیں ڈوٹس کھیل لی گئیں جبکہ وہاں باؤنڈری لگ سکتی تھے کہ کنفیوجن یہ ہے کہ نہ تو راشد خان کو پتا تھا نہ جاناثن ٹراؤٹ کو پتا تھا نہ اگرانستان ٹیم کو پتا تھا پتا تھا کومنٹیٹرز کو اور کومنٹیٹرز کی وجہ سے ساری دنیا کو پتا تھا یہ کیا کنفیوجن ہے یوزلی ہوتا کیا ہے تنویر سے جانیں گے کہ ایسے موقع پر ٹیم منیجمنٹ میں کس کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی مس کیلکولیشن اگرانستان کیسے کر گیا وانہ شاید آج وہ سپر فور میں موجود ہوتے ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کا مشروع کے بعد گناہ بریپلے میں خوشان دید اور جناب ایشک اب دوہ در تیز سپر فور مرحلے کا پہلا میچ پاکستان با مقابلہ اس وقت بنگلہ دیش لیکن کل ایک بہت لیڈ ڈراما ہوا لگی رات ہے سپر فور مرحلے میں اگوانستان کی ٹیم کی سرپرائز انٹری ہونے والی ہے لیکن پھر آخری تین گندوں پر اگوانستان کے علم تھا ہی نہیں کہ اگر وہ دو سو بانوے یا کانوے رنس کا جو ان کا حدر تھا تھرٹی سیون پوائنٹ ون آورز میں دو سو بانوے اس سے آگی بھی وہ جا کے اس ناسیہ سینریو کو جی ستے تھے بلکہ میچ بھی ان کے ہاتھ میں آ ستا آخری تین ہو گندے ڈاٹ ہوئی پھر وکٹ گری راشخان مایوس کھڑے رہ گئے نون سریکنگ اینڈ پر آپ پیکج دیکھیں پھر آگے اس پہ بات کریں تو جنا اس میچ پہ تو بات کریں گے پاکستان کے لئے بڑی کامیابی اور ہاریس روز نے مشفیق الرحیم کا اوڈ کیا اور امید کرتے ہیں محمد رزوان نے کیش تو بڑا اچھا لیے کہ اس کے بعد کچھ انجری مسائل سے دوچانے رہے تنگیر کوئکلی میں جس سے پہلے کہ بنگلہ دیش مائچ پہ جاؤں ویری بگ وکٹ لگی رہا تھا کہ مشفیق ایسے پلیئر ہیں جو اس ٹوٹل کو آگے تک لے جا سکتے ہیں اور ایک آخری ریکٹ نائز بیٹسوں بچے تھے اور اگر پاکستانی فاس بولر پروڈیوز ٹائم لی وکٹ ہاریس روز آئے اور ٹیم کو بریک سر دلا کر دیا دیکھیں ہاریس کے بارے میں یہ بھی کبھی کبھی بار کہتے ہیں کہ رنس بوت دیتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ دیکھیں وکٹ بھی بہت لیتے ہیں کیونکہ وکٹ ٹیکنگ بولر ہیں جو ہمیشہ وکٹ لینے والا بولر ہو چاہے وہ سپنر ہے چاہے وہ فاس بولر ہے کیونکہ وہ ون ففٹی پہ جاتے ہیں وہ کوئی ایک سو پچیس تیس والے بولر نہیں ہے کہ وہ ان کا کام ہے رنس روکنا وہ رنس دیں گے بھی اور وکٹ بھی لیں گے اور ہمیشہ ایسے بولرز کو اسی ٹائم لائے جاتا ہے جب آپ سے وکٹ نہیں گر رہی ہوتی تو کوشش ہی ہوتی کہ ایسے تیز فاس بولرز کو لائے جاؤ اور میں نے کل یا پرسوں کے شو میں یہ بھی بات کی تھی کہ ایسی پچز کے اوپر آپ کے پاس اگر ون ففٹی والا بولر ہے تو وہ آپ کو وکٹ دلا سکتا ہے کیونکہ اس پچ کے اوپر اگر آپ ہٹ کر رہے ہیں پچ کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس پچ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ حریص روف کی پیس کی وجہ انہوں نے آگے بال پچ کیا تھا آگے تھا جس کی وجہ اس کو شاٹ چھکا لگانے کی کوشش کی مشفیق الرحیم نے لیکن گین پیس کی وجہ سے وہ ان کا ایج لگا اور وہ آؤٹ ہوئے تو زیادہ تر ایسی پچز کے اوپر اگر آپ کے بعد تیز فاس بولرز ہیں تو وہ آپ کو پھر وکٹ دلا سکتا ہے 27 میچ میں ان کی پچاس فٹے بھی ہو گئیں تھرڈ فاسٹس ہیں اور یقینی دوپر 27 میچوں میں پچاس فٹے کمپلیٹ کی ہیں تو یہ پاکستان کے لئے شاہین کے ہوتے ہوئے نسیم کے ہوتے ہوئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ صرف ایک بولر پر رلائے نہیں کر رہے یہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس شاید کوئی ایک ہی جنون فاس بولر ہے اسی لئے شاید دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اگر آپ حریص سے بچیں گے نسیم سے بچیں گے تو شاہین آپ کو آؤٹ کرتے ہیں اور ایک اور وکٹ بلکہ آپ دیکھیں ہم نے بات کی تو مجھے لگ رہے کہ شاید مجھے لگ رہا ہے انہوں نے بات کرتے وہ تو دیکھا نہیں تو شاید یہ ہیٹریک چانس ہو رہا ہے میرے خواہرم اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ تنویر اگین میچ ٹرننگ آور انہوں نے پورا میچ یہاں پر تبدیل کر دیا لگ رہا ہے بنگلہ دیش اب ٹوٹلی اس میچ سے مجھے آؤٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ون نائنٹی فوریٹ سڈنلی انٹو بوسٹو وکٹ یہ تو خیر ایکسٹرورٹی بولنگ ہو گئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ پاکستان کو مشکل میں ڈال سکے اگر بنگلہ دیش کی ٹیم دو سو ستر دو ساسی بھی کرتی تو رنچیز آرام سے ہوتے ہیں اس گیراؤنڈ کے اوپر یہ جس طرح پیچ ہے پروپر بیٹنگ پیرڈائز یہ پیچ ہے ہمارے پلیئر دو سو ستر اسی رن بھی آرام سے کر لیتے خیر وہی بات ہے کہ اس پیچ کے اوپر آپ کے پاس اگر تگڑا فاز بولر ہے رویرس سونگ کے ساتھ پیس کے ساتھ اس کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ ون نائنٹی فور ایڈ اور ہاریس روف کی آؤسٹینڈنگ باولنگ اور انہوں نے اس میچ میں مجھے لگتا ہے جو تھوڑا بہت اگر بنگلہ دی سوچارہ فائٹنگ چانس ہے تو اس کو اینڈ کر دی ہے مشفیق الرحیم اور پھر اس کے بعد اگلی گین پر ایک اور وگٹ آتے گئے ناؤ کامنگ بیک ٹو اوانڈسانس سیلنگ کا بازیت خان کہہ رہے ہیں کومنٹری میں پوری دنیا سن رہی ہے کہ اگر آپ کی وگٹ گر بھی گئی ہے راجشک خان ناؤنس ٹریکنگ اینڈ پر ان کو بھی پیغام نہیں پہنچا مجھے یاد پڑتا ہے مارک باؤچر نے دوہزار تین کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں اسی طرح ڈاٹ بال کھیلی تھی بارش ہو گئی تھی اور اس کے بعد اگر وہ سنگل بناتے تو وہ پہنچ جاتی یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے اس کی یاد کلتازہ ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے تنویر کے ہم سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے وہ چوکہ لگا دی ہے یا ایک سو آپ نے اچھا 37.4 میں 295 بھی کر لی ہے you can still through بڑا اخوانستان کوئی یہ بات نہیں پتا تنویر آپ نے بڑی کردٹ کھیلی ہے انٹرنیشنل پاکستان بھی یہ کس کی ذمہ داری تھی اچھا مجھے بتائیں کہ 37.1 میں 292 پہ کلیر تھا مچ ان کا چونکہ اس فرد رن ریٹ وہ ایک سیٹ کر رہے تھے بڑ ایک چوکہ لگا کے چونکہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ گئی دی ہوئی ہے تو آپ پھر بھی ایک سیٹ کر جاتے اخوانستان کو یہ رول نہیں پتا تھا یا سیناریو نہیں پتا تھا مجھے حیرت ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو ان کو رولز وغیرہ تو پورے پتا ہونے چاہیے یہ کس کی ذمہ داری ہو دی تنویر یہ میچ ریفری بتائے گا یا آپ کا انلسٹ خوچ جائے گا نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سیناریو ہے یہ تو آئی سی سی میچ ریفری کی طرح سے یہ سی بات ہے یہ سب چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے اب مجھے ہی بتائیں یہ جو چیزیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف میچ کے دوران نہیں ہوئی یہ چیز یہ آپ کو ایک دن پہلے سے پتا ہے کہ اگر آپ اتنے رنز کریں گے تو آپ نے اتنے مائنر ایک دو چیزیں ایڈ ہونی تھی خاص طور پر میرا سوال آپ سے کہ خاص طور پر جب آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ ایک ہاتھ بہت سے ٹورنیمنٹ سے باہر ہو جاؤ گے میں بڑا حیران ہو رہا تھا جب فاروقی اب پتہ نہیں فاروقی کی قسمت بہت خراب ہے وہ بولنگ کرنے آتے ہیں میچ آر جاتے ہیں اس میں میرے خلال میں بیٹنگ کی اگر بات کرے تو فاروقی کی نہیں رسی نہیں ہے شاید ایک ٹیلینڈر اگر فل ٹاس ملے تو ایسی میں مار دیتا ہے میں حیران اس وقت ہوا کہ جب فاروقی بیٹنگ کرنے آئے اچھا ایک ہوتا نا کہ آپ کی ایک سوچ ہوتی یار کہ روک اور بھاگو اچھا راشد خان بھی عام سے کڑے ہوئے تھے اچھا راشد آپ نے دیکھا جب وہ وکڑ گری 37.1 پہ جب نہیں میچ کیتے راشد خان نے تھنک کیا جو انہوں نے بولا بیچ ہے ٹویٹمنٹ کے نظر آرہے ہیں انہوں نے کہا میچ ہار گئے ہیں تو بلکل ڈاؤن ہو گئے تو یہ جو چیز ہے یہ جو بھی پلئیر اندر آرہا بیٹنگ کرنے یہ بہت کمنٹری بھی نہیں سن رہے تھے یہ نارمل سچوئیشن ہوئی ہے وہ ہو سکتا ڈریسی روم میں ٹی وی پڑا ہوتا کبھی کبھی میوٹ لگایا سبق یہ سیکھا ہے کہ اندار ٹی وی میوٹ نہ کریں آپ کمنٹریٹر پہ جا کیوں رہے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کے لیے یہ میچ اتنا امپورٹنٹ تھا اچھا ہوا یہ جب یہ فاروقی بیٹنگ کر رہے تھے تو میں بڑا حیران ہو رہتا میں نے بولا یار ایک پونٹری تو چاہیے صرف فل ٹاس ملی پہلے اگر سنگل لے کے راشد خان کو دے دو دننجیا سامنے بولنگ کر رہا ہے راشد خان ایسا ہے اتنا چھکا لگا دینا تو اس کو جی جانے جانرہ سنٹرٹ جو فوربر انگلیش بیٹسمن ہے اور پھر دفعہ وانستان کے ہیڈ کوچ ہے وہ آئے اور محیران ہوا کہ اندھ نے دو تی مرتبہ تنویر کو میں یہ بات بتا رہو بیک گراؤنڈ کے لئے تاکہ ان کو سمجھ بیجر سنیریو انہوں نے پریس کانفرنس شروع ہوتا ہی تین مرتبہ اس بارے بات کی کہ موبائلوں کی جوازیں آرہی ہیں اس کو بند کریں میں ڈسٹراب ہو رہا ہوں انہوں نے اتنی پرفیکشن چاہیے پڑ ان کو یہ نہیں پتا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دیں کتنے رنچ چیز کرنے تھے مجھے بڑی حرانگی بھی چونکہ انگلینڈ بڑے پروفیشنل گرگٹرز ہوتے ہیں آپ پہلے جانالسن ٹراؤٹ کی بات سن لیجئے پھر دیکھ لینا نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر موبائل کی آوازیں آ رہی ہوں تو نہیں آنی چاہیے دیفینیٹلی پریس باکس میں نہیں آنی چاہیے دیکھیں میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی چیز پر وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے پریس کانفرنس میں اور اتنی بڑی چیز اگر مانستان کو پتا نہیں تھی ان کے فینس کے ساتھ مجھے لٹا بڑی زیادتی ہے تنویر سے میں ضرور پوچھوں گا اس کے بارے میں اس شاٹکم اشب ریک کے بعد جناب پاکستان کے فاس بولر نے پھر تہلکہ مچایا بھارتی خلاف میچ میں بھی شاندار بولنگ پورے دنیا پاکستان پیسرز کی بات کر رہی ہے اور آج بھی جناب پاکستانی پیسرز کی تباکن بولنگ 193 رنس پر بنگلہ دیش کی ٹیم ڈھیر ہو گئی ہے اور 9 وٹے پاکستان کے فاس بولر نے حاصل کی انکلوڈنگ جو شاندار بولنگ خاصوں پر حاری ضروف نے کی 4 وٹے حاصل کی 3 وٹے نسیم شاہ کی ایک شاہین کی اور اس کی طرح فوہی مشرف نے بھی ایک وکڑ حاصل کی ہمارے فاس بولر نے تنفیر کافی ہے مرلہ کیا پانچوہ فاس بولر بھی ہم کھلا لیں تو شاید میرے دخال میں آپ اور جلدی آؤٹ کر لیں گے سوچا جا ستا ہے چار ہمارے کام کر رہے ہیں پانچوہ بھی کھلا دیں کھلا دیں میرے خیال میں یہ جو تین فاس بولرز ہیں یہی بہت زبردست بولنگ کر رہے ہیں اور ان کو نظر نہ لگے اور اسی طرح بولنگ کرتے ماشاءاللہ کہتے جائیں اور کمیچے درگرہ کو صدقہ بھی دیرے اسی طرح بولنگ کرتے چلے جائیں کیونکہ بہت عرصے کے بعد اب لوگوں سے سن رہے ہیں کہ بڑی ڈینجریس قسم کی فاس بولنگ آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ہم بہت عرصے سے ایک بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فاس بولر آنا چاہیے جو نئے بال میں بہت اچھی بولنگ کرتا ہو وہ ہمیں نظر آیا شاہین بڑی زبردست بولنگ کرتے ہیں نسیم شاہ بھی بڑی زبردست کرتے ہیں لیکن کئی نہ کئی مجھے نسیم کی یہ چیز نظر آتی کہ انلکی شاید کئی نہ کئی رہ جاتے ہیں بہت زیادہ لیکن وہ ایک اچھی چیز ان کی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ وکٹس اگر ان کو نہیں ملتی لیکن وہ کنسسٹنٹ ایک لائن لیندھ کے ساتھ بال کرتے ہیں اور اچھی پیس کے ساتھ بال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی بڑی ایک جیت ہے کہ وہ کنٹرول کے ساتھ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم نے جس طرح ہاری سروف کی ہم نے بات سنی وہ بھی انہوں نے بھی یہی بات کی اور یہ ان کا کام ہی یہی ہے جو انہوں نے بات کی ان کی جو بھی یہی ہے کہ اگر اوپر سے نئے بال پر فاس بولرز ان کو آؤٹ کر کے دے رہے ہیں تو وہ انہوں نے جس طرح بات کی جو پاکستان کی پچیز یہ ہیں ان میں آپ ورط دے ہی نہیں سکتے آپ کی بہت مار لگتی ہے کیونکہ اتنی ٹرو بیٹنگ پچیز ہوتی ہیں اور اس پیس کے ساتھ اس پیس سے آریز بال کرتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے ان کا جو ایکشن ہے اس حساب سے وہ جو ویدن سٹم بولنگ کرتے ہیں اور جو ریورس سوئنگ ان کو ملتا ہے وہ پڑا زبردست ہے اور اس کے بعد یہ ہمیں یاد ہے ہوگا سب کو کہ یہ آئے ٹیپ بول سے تھے یہ ٹرائلوں میں آئے تھے ٹیپ بول سے بولنگ کرتے تھے ٹیپ بول سے بولنگ کر کر کہ ان کی جو بیک ہے وہ اتنی زبردست لگتی ہے اور اسی لئے ہم نے دیکھا کہ یورکرز جو ان کی پڑے ایکوریٹ جاتے ہیں ٹیپ بول کھیل کھیل گئے تو میرے خیال میں یہ جو کمبنیشن اسٹم پاکستان کا بن چکا ہے شاہین رائٹ ہینڈڈ کو اندر بہت زیادہ زبردست لاتے ہیں وہ وکٹس لے کے دیتے ہیں جو نسیم ہیں وہ گوڈ لیند میں بول کرتے ہیں وہ ایکوریسی ان کی بہت اچھی ہے اس کے بعد لاسٹ آورز میں بھی بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ آریس روو جو ہیں وہ سلو ون ان کی اتنی ایکوریٹ ہے سیم ایکشن کے ساتھ جو وہ سلو ون کرتے ہیں وہ بال چیکی نہیں ہوتا یورکر بڑی اچھی ہے تو میرے خیال میں جس ٹیم کے پاس اتنے اچھے تین فاز بولرز ہوں اب میں ایک اور میسیج دے دوں یہ اپنے کرکٹ بورڈ کو یہ سلیکٹرز کو کہ بھائی یہ جو تین فاز بولرز ہیں یہ ساری زندگی ان تین فاز بولرز نے نہیں چلنا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی پرابلمز ہوں گی انجریز آئیں گی کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہی تین فاز بولرز ہیں انہی کو ہر میچ کھلانا ہے انہی کو ہر کرکٹ کھلانی ہے کیونکہ یہ لیگز بھی کھیلتے ہیں سب تو ان کو بھی انجریز ہو سکتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے اچھی بولنگ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اور آپ نئے بال سے فاز بولر ڈھونڈے سپیشلی لیفٹ آم فاز بولنگ کرنے والا لاسٹ آور اچھی اورکرس کر رہا ہے کون ڈومیسٹک میں اچھی بولنگ کر رہا ہے آپ فوراں سے ان تینوں کے پیچھے رکھیں کیونکہ ان تینوں کا بیک کپ کوئی نہیں ہے یہ بات بتا دوں اسی ایشیا کپ کے اندر اگر اللہ نہ کرے کسی نہ کسی کو کوئی پرابلم ہوئی یا کسی آپ یا جیسے آج نسیم شاہ کسی کو آپ ایک میچ ان تینوں میں سے آپ کسی ایک کو ایک میچ بٹھا کے دیکھ لیں آپ کی بولنگ بالکل آگے پیچھے ہو جائے گی دس آور ایک بولر کے کروانا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ بھائی اس کو ذرا تھوڑا سا دیان میں رکھتا ہے برکر آج بہت شدید گرمی تھی میں براڈکاسٹر کو دیکھ رہا تھا یا فینس بھی کہ شدید گرمی اس میں آپ نے اتنی جان ماری تنویر دیفینیٹلی یہ کوئی وکٹ تو نہیں تھی جہاں پہ آپ اپن انڈ کو ون نائنٹی تری پر آلاؤٹ کر دی ایٹ پوائنٹ فور آورز میں اس ٹو گوڈ بولنگ اور شاید کئی نہ کئی بنگلہ دیش نے سپیسلی میں مشفیق کی شورٹ کی بات کر رہا ہوں ڈومینٹ کرنے کی کوشش کی بڑے بھی بہت آورز پڑے تھے بار آور پہلے آپ آلاؤٹ ہو جائیں آج دیڈ شورٹ ڈیڈ ڈیڈ ڈسمیسل اور مشفیق الرحیم پروف تو بیڈا ڈیفرنس اندہ میچ اور بنگلہ دیش کے پاس جو چانس تھا بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوایا I think مشفیق الرحیم نے تھوڑی جلد بازی کر دی اور جلد بازی بھی آپ حارس روف کے اوپر کر رہے ہیں اور آگے نکل کے کیونکہ وہ جس ٹائپ کا بولر وہ تو چاہتا ہی ہے کہ مجھے لاسٹ آوروں میں آپ ہٹ کرو آپ ہٹ کرو ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آئیڈیل بال کرتا آگے بال ریورس سوئنگ یورکہ ٹائپ تو اگر یہ تھوڑا سا اور کھیل لیتے کیونکہ ان کو اتنی سمجھ تو ہے اتنی کرکٹرینوں نے کھیلی ہے بھائی بات کوئی ہے کہ اتنی سمجھ ہونے کے بعد بھی آپ غلطی کرو گے تو آؤٹ ہو گے ورنہ تو آپ کھیلتے رہو گے اگر وہ غلطی نہ کرتے تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیتے تو آخری اور تک جاتے کیونکہ دوسرے ہنڈ سے کھیلنے والا کوئی نہیں تھا اگر شکیب ہوتے تو پھر آپ ٹھیک ہے چانس لیتے کیونکہ وہ ہی پچاس پہ کھیل رہے تھے میرے خل میں تھوڑا جلدی کر کے اگر وہ آخری اور تک جاتے ہو سکتا شاید ڈائی سورہ چلی میں تنویزہ بریک کے بعد ضرور پوچھوں گا کہ بچارے مشریق یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ بھائی میں دسین کو مار ہوں یا میں شاہین کو نہ مار ہوں یا میں ہارس کو نہ مار ہوں چونکہ دب تین کالٹی فاس بولر کھیل رہے ہیں اور آپ کو یہی رنس بنانے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک غلط جگہ پر رس لے لیا شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آگے میں کس کو کھیل پاؤں کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ شاہد آپ کو دوبارہ بالنگ ملنی تھی اس کو ڈسکس کریں گے اور اس پوائنٹ کو بھی کہ اگر سات آور پینتیس سنس کوئی آؤٹ نہیں ٹھیک ہے ہم نے ون نائنٹی سی پر آل آؤٹ کر رہے کہ میں صرف ورلڈ کف سینریو کو دوبارہ سوچتا ہوں کہ سپنرز کا رول ٹھیک ہے ہماری فاس بولنگ بہت چیئے لیکن ہمارے سپنرز کا مسئلہ جو ہے وہ ہم نے کیسے حل کرنا ہے یا مسئلے کا حل کو فاس بولنگ کے علاقے بھی کر سکتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں شاہد کم شب دیکھیں گے جناب شیڈیول کے طرف نظر دھڑائیں تو چھے تاریخ کے بعد میچ تو نو تاریخ کو ہے لیکن کولومبو میں ہی ہے اور میچ ہوگا جناب بی ون بی ٹو یعنی کہ جو دوسری ٹیم ہے سرلنکا اور اغوانستان وہاں پر کھیلیں گے اور پھر جو امپورٹنٹ ترینی میچ ہے یعنی کہ اے ون اے ٹو جو دس ستمبر کو ہے سنڈے کو جناب شیڈیول کیا گیا ہے پڑوشیوں اور ہمارا میچ پر سنڈے کو پڑ گئے آپ اس کو زیادہ آگیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک اور فیل سنڈے کو آگیا کہ تنویر صاحب نو تاریخ کو میچ ہے اس کے بعد اور آپ کے بروڈکاسٹر کو کل موو ہونے کا کہہ دیا گیا تھا اب بات ہوئی ہے کہ شاید آپ اب یہ بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں کیلکولیشن کہ پاکستان تو آج کا میچ جیتا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہے کیونکہ وہاں تو پتنی کتنے میچ واش آؤٹ ہونے ہیں پر لوگ بہت پریشان ہیں کہ اگر یہ میچ تو آج پورا کملیٹ ہو گیا وہاں بارش ہوئی تو پھر کیا کریں گے ایشیا کپ کا کل ہی تو مزہ ہے جو میچ ہوا اور آج پاکستان نے جس طرح کی فاس بولنگ کی ہے اگر لوگ بڑے خوش ہیں پھر اتنی بات آدھا بارش آپ نے دیکھو کہ نجم سریٹی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ کہاں من ٹوٹا کا پورا بیدرک لیا رہے اور کہاں لگاتار دس دن بارش ہے اب سے لے کے ستنہ تاریخ تک پھر آپ نے وہی میچز رکھے اچھا اگر پورا ٹورنمنٹ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو بھی آنسٹ جب آپ کا فائنل کی ٹیمیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا مجھ جاتا ہے میریز مارو ماتے میں اس کو ریکن فرم کر لوں گا آپ کا وہی دیفینڈنگ چیمپنین اس کا مطلب یہ ہے کہ جے شاہ یہی سوچ رہا ہے کہ یہ میچز جو ہیں بارش کی نظر ہو جائیں کیونکہ کسی ٹیم میں ہمت نہیں ہے انکلوڈڈ انڈیا کے کہ وہ پاکستان ٹیم کی جو بالنگ لائنپ ہے اس کا سامنا کر سکے اور پاکستان ٹیم کی جو بالنگ ہے وہ اتنی ایکسٹرارڈنی بالنگ چل رہی ہے ان کو کئی نہ کئی سے آئیڈیا ہو گیا ہے جے شاہ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اب کسی کو بھی نہیں جیتنے دے گی اور فائنل جو ہے ایشیا کب جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہوگا تو اس سے تو صاف ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ سٹریٹ اوے جان بچ کے یہ ٹراما کیا جا رہا ہے کیونکہ آج آخری میچ تھا یہاں ابھی لاہور میں جو ہو رہا ہے اس کے بعد نو طریق سے کولمبو میں میچیز ہونے تھے تو بروڈکاسٹنگ کے جو ٹیم ہے ان کے پاس دو تین دن تھے آرام سے یہ امبر ٹوٹا جا سکتے تھے وہاں پہ ہر چیز شفٹ کر سکتے تھے لیکن یہ جان بچ کے پری پلین میں تو یہ کہتا ہوں میں تو آج سے نہیں کہہ رہا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جس دن سے یہ ہائیبریٹ کا سسٹم شروع ہوا تھا اس دن سے یہ جے شاہ جان بچ کے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے کہ یہ ایشیا کب کسی نہ کسی طریقے سے نہ ہو وہ کہتے ہیں جی جو انڈین میڈیا میں ریپورٹ اور ان کے کوٹس موجود ہیں کہ نجم سیٹی صاحب کو اسی کو انہوں نے جواب دیا ڈائریکلی بہت زیادہ گرمی تھی یوئی کے اندر اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ الگ ہوتا ہے فیفٹی ایور فارمیٹ الگ ہے پھر وہ کہتے ہیں جی بہت سارے جو آپ کے جو باقی میمبر سے وہ بھارت کے ساتھ دے رہے تھے تو بھائی میں نے تو وہ کیا جو بھارت کے ساتھ دے رہے تھے مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں انڈیا میں ابھی جو ورڈ کپ ہوگا وہ کیا بھرف باری میں ہوگا ورڈ کپ بھرف پڑھ رہی ہوگی وہاں ورڈ کپ ہوگا یا گرمی نہیں ہوگی بہت زیادہ نہیں ہوگی تنویر زیادہ میرا خیال ہے جو کہ یوئی بہت زیادہ آپ کو بتائے ہوت ویدر ہے تو کیا ہے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں یوئی میں وہ کہتے ہیں جی فیفٹی ایور فارمیٹ الگ چیزیں جانے سو ایور ہونے اور تمام میمبر بورڈ آپ سے سوال کرتے ہیں اچھا میری بات سننے ہم نے کیا لائپنگ سہی نہیں کی ہماری بات نہیں سنتے میری بات سننے مجھے وہ سنی آدمی آرہا جس میں انڈیا ایشیا کبھی پچاس افر کا ٹورنمٹ جیتا تو کون سن تھا وہ یہ آخری تو ٹی ٹونٹی ہوا نا جو سے لنکا اس سے پہلے والا جس میں وراد کولی شیکر دونون رنز کر کر کے برال کر دیا تھا تو کیا وہ دبائی میں پنگلہ دیش میں تھا نہیں نہیں چلے اس پر نیچے کریں گے لیکن انہوں نے ایک بڑی بات کی آخر میں وہ کہتے ہیں تمام میمبرز ملتے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں تھے پاکستان میں انٹائلی کرنا انہوں نے تو بہت بڑی بات کہا دی سمجھنا ہے کہ ہمیں ریلیشنشپ ٹھیک کرنے ریلیشنشپ مجھے نہیں سمجھ جاتی کیا ٹھیک کرنے مطلب کیا چاہ رہے ہو کہ کیا ریلیشن ہو مجھے یہ سمجھ تو بتا دے بیٹھ کے ٹیبل پہ ریلیشن ہوتے ہیں اب ریلیشن بہتر ہی ہوئے تھے نا یہاں پہ جو ایشیا کپ رکھا گیا تھا تو ریلیشن بہتر ہی تو اس کے بعد جیسا شاہ جیسا بندہ سامنے آ گیا تھا تو وہاں بھی جب میٹنگ ہوئی تھی اب اس کو پتنی کس نے کیا اس کا دماغ بھریا کیا اس کو تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد یہ سارا ٹورنمنٹ مجھے یہ پاکستان نہیں جو آیا مجھے یہی ہمیں سمجھا دیں بھئی انڈیا کے لوگ ہمیں سمجھا دیں ریلیشن کیسے ہونے چاہیے چلیں اس پہ مزید بات کریں گے بہت شکریہ تنویر آپ کا اپرام ریپلے میں آشکل اتنی بات سوڑے ریلیشن آپ کے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ گوتم گمبیر جیسا بندہ آپ کا ہوگا نا فیلڈ میں پاکستان انڈیا کے ریلیشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور کو کمیونٹی کے لئے بھی جائے چلیں بہت شکریہ کرا سوڑا مرکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ